عمران خان صاحب کی اللہ ان کو زندگی دے پلو نفس و ذائق و تلموت اسی طرح زرداری صاحب میاں صاحب اور جتنے اور لیڈران ہیں جتنے لوگ ہیں میں ہوں آپ ہیں اس ملک میں رہ جانا ہے تا قیامت ہماری بچوں نے یہاں رہنا ہے ہم نے اس ملک کو ایک ایسا ملک نہیں بنانا جہاں چھینہ جپٹی ہو جہاں دھکم پیل ہو جہاں دھکا دے کے راستہ لیا جائے بلکہ ہم نے اس ملک کے ایسا ملک بنانا ہے جہاں لوگوں کو اپنے ملک کے اداروں پہ اتنا اعتماد ہو کہ وہ راستہ دے گزرے کو آئیں آپ پہلے ہو جائیں وہ بریک ماریں ٹیچر کیلئے بریک ماریں وہ احترام کریں خواتین کا احترام کریں دوسرے کی بچی کو اپنی بچی کی نظر سے دیکھیں کہ اگر میں کسی کی بچی کے سر سے دھوپٹہ چھینٹا ہوں تو کیا میری بچی کے سر کا دھوپٹہ سلامت رہے گا ہم نے وہ ملک بنانا ہے جس میں ہمارے بچے کل کو دیکھیں یہ ملک پی ٹی آئی نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کے لیے جناس صاحب نے نہیں بنایا تھا یہ ملک تو ایک ویجن پہ بنایا تھا آج اگر طریقہ انصاف بھی ہم نے بنائی ہم اس میں اپنی جوانی کے دس دس گیارہ گیارہ بارہ بارہ سال میرے جیسے لوگوں نے دھی ہیں تو اس لیے نہیں دے کہ ہم خان صاحب کو میں تو بچپن سے چاہتا تھا ہمارا ہیرو تھا لیکن اس کی جماعت میں خان صاحب کی جماعت میں جب ان کے ساتھ آئے ایک ویجن پہ آئے ہیں اسی طرح آپ جو مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں آپ بھی ایک ویجن پہ ہوں گے میں آپ کو کرٹسائز نہیں کرتا لیکن ہم اپنی جماعتوں میں پاکستان کے لیے ہیں یہ اس سب زلالی پرچم کے لیے ہیں اس قائدیازم کے ویجن کے لیے ہیں ہم اپنی جماعتوں میں پاکستان کے لیے تو کام کریں گے لیکن میں آپ کو ہاتھ جڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی جماعتوں میں بیٹھ کے اپنی لیڈرشپ کے جو ہے ان کے کرپشنز یا ان کے غلط فیصلے یا جو کوئی انہوں نے غلط کیا ہو اس کو نہیں ہم ڈیفنڈ کریں یا میں یا آپ یا کوئی بھی ہم اس لئے نہیں ہیں ہم کسی کے ذر خرید نہیں ہیں ہم پاکستان جب پاکستان کی مفاعت کی بات ہو جب میرا لیڈر پاکستان کے خلاف بات کرے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں تب ہی یہ ملک جڑ کے رہے گا اور تب ہی ہمارے لیڈران بھی وہ فیصلے کریں گے جمل کے مفاعت ان کو پتا ہوگا کہ میرے پیچھے ورکر ہے لیکن وہ نوکر نہیں ہے وہ ورکر ہے تو یہ میں کیوں اتنی لمبی بات کر رہا ہوں یہ جو نائب لاؤز میں ترامیم کی ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جس کو ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں ظاہر ایک امپورٹڈ حکومت ہے ایک رجیم چینج کے بعد آئی ہے جس پہ آج عمران خان صاحب نے تفصیلی بات بھی کیا لیکن آج میرے ایڈرس ہی جو ہیں از اپاکستانی از او وکیل اور سیاسی ورکر بات کروں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے